میاں والی میں پورستار بیماری ایک اور جان لے گئی میاں والی تقوال میں پھوٹے والی بیماری سے نفیسہ بی بی جانبہہ امواد کی تعداد ساتھ ہو گئی تاہاں محکمہ ہیل بیماری کی شناک کرنی میں ناکام علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا کرونا کی دوسی لہر کی شدت کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی سبائی وزیر زراد سید حسین جہانیہ گردیجی کا واضح اعلان بولے پہری لہر میں دو فیصد پوزیٹیو کی شراغ تھی اب نو فیصد سے بڑھ گئے کرونا پر کابو پانے کے بعد جب مرضی جلسہ کریں سبائی وزیر نے دورہ لہدرہ کے بعد دی سی آفیس میں جلس کے صدارت بھیگی تیرہ دسمبر کو پیڈی ایم کلاہ ہومے پاور شو جلسے میں شمودے کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی کا کافلہ ملتان سے روانہ پیپرز پارٹی کے سینر رہنما حاج شاہد رضا صدیقی کے قیادت میں کافلہ نکل پڑا کہتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں ہٹا کر جلسہ گاہ پہنچیں گے ملتان سے نون لیگ کا مرکزی کافلہ ڈیویشنل سیکریٹیرٹ سے کل سو دس بجے روانہ ہوگا ملتان میں تحریک انصاف کے رہنما غیر محفوس نائب صدر تحریک انصاف شیخ واجد شوکت کے دفتر پر حملہ دفتر میں توڑ پورڈ اور پارٹی کارکنان پر تشدد نائب صدر پی چی آئی نکال کے جلد معلوم ہو جائے گا کس نے حملہ کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے لئیہ میں ترقی کا سفر جاری چوک آزم کے توسیح منظوبے کے لیے سر سر کروڑ کے فنڈ منظوب دو رویا سڑک کو لیا سے چوک آزم تک مکمل کرنے کے لیے فیس ٹو پر کام شروع کر دیا جائے گا ادھر خستہا کروڑ روڑ کی مرمت کے لیے بھی چار کروڑ کے فنڈ منظوب ہو گئے نئے سال دوہزار اکیس میں سرکاری ملازمین کو مذہبی اور قومی تہواروں پر پندرہ چھٹیاں ملیں گی بینکنگ سیکٹر سے منسلک ملازمین کو تین چھٹیاں دے جائیں گی وفاقی حکومت نے چھٹیوں کا سالانہ کلینڈر جاری کر دیا کشمیر دے یوم پاکستان مزدورتے عید الفطر عیدالعزہ یوم آشور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آزادی یوم قائد پر عام تاتیل ہو گی کرسمس کے موقع پر مسیحی ملازمین کو سرکاری چھٹی دی جائے گی چپ جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی ملتان کے چہری آمر زلعی ادریہ کے ججیس اور بار اہدے دارار نے استقبال کیا چپ جسٹس محمد قاسم خان نے وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹ کے افتح کیا گوکلہ نے چپ جسٹس کی کابشوں کو خرانے تحسین کیا شکیا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے وفقی کمیشنر ملتان جاوید اکھر محمود سے ملاقات پیر میں وفقی کمیشنر ملتان کو نشتر ہسپتان کے مسائل سے آگاہ کیا کمیشنر ملتان کا نشتر ہسپتان کے باہر تجاوزات کو نوٹس وفقی اسپتان کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف میگا آپریشن کی یقین دہانی کہاں کی کرونا وبا کے دوران ڈاکٹرز کا کردار کابلی تحسین ہے وزیراسیم کے شہر میاوالی کے پرائیویٹ اسپتال شہریوں کے لیے خطرہ شہر کے اسپتالوں کا طبی فضلہ گلی مولا کی زینت بننے لگا ستاون پرائیویٹ اسپتالوں کا فضلہ ضائع کرنے کا نہ ہی کوئی مناسق بندو برس میکمہ صحیح اور مولیات کی لاپروہی مکینوں کی صحیح کی دشمن ڈیپٹی ڈیریکٹر مولیات مقصود ربانی برد سب اچھا کی ریپورٹ دینے لگے کہا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں پروپر طریقے سے ویسٹ زائل کرائے جاتا ہے نوابوں کے شہر بھاوتپور میں میکمہ صحیح بھی نواب عوام کو طبی سہولیات کے دعوی پوری نہ ہو سکے ڈی ایچ کیو آرکھ سیس ڈی ایچ یو عوام کو رلے فراہوں کرنے میں ناکام دو ماہ سے اسپتال میں داخل مریض روحی کے سامنے پھٹ پڑے عدویان بھی نہیں مل رہی مریضوں کی دعائیں ایم ایس ڈی ایچ کیس پتا ڈاکٹر آرکھ نے بھی سہولیان کے سبتان کی تصدیق کر دے جالی ترکیاتی سکیموں سے قومی خزانے کو 170 ملین کا نقصان پہنچانے کا الزام ملدان نیاب کورٹ نے سابق ٹی ایم او کورٹ عدو مزرد طوانہ سمیت آٹھ ملجمان کو سزا سنا دی مزرد طوانہ کو سات سال قید تین کلوڑ روپے جرمانہ ملک اللہ دیتا کو پانچ سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانہ کیا تینوں ملزمان کو دو دو سال قید اور دو دو لاکھ روپے جرمانہ آئے سرگودہ میں سبائی وزیر انصر مجید نیازی کی رہاجگاہ کے باہر تاجہ برادری سراپہ احتجار کہتے ہیں بلوگ ٹو اور ٹری میں تجابزات آپریشن کے دوران سینکڑو تاجہ بیروزگار ہوئے کھلی جگہوں پر پارکنگ سینٹس بنانے کا مطالبہ سبائی وزیر نے تاجہ برادری کو جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی کربا دی دیجی خان سبزی منڈی کچھرا کھنڈی میں تبدیل جا بجا گندگی کے دھے اور کیچر سے آرتی اور خریدار دونوں پریشان شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر دیجی خان سبزی منڈی کے نو منتخب عہدداران نے حلف لیا بلدیہ مستحکم پنجاب مستحکم کنارہ محس نارو پک محدود شدابات مینشپل کمیٹی اور تحصیل کاؤنسل میں کوئی آفیسر ہی موجود نہیں مینشپل کمیٹی کی پانچ کی پانچ سیٹے خالی شہر میں صفائی سمید اگر مسائل جنم لینے لگے شہری پریشان آلا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ڈیپٹر کمیشٹر رحیمیہ خان کی زیر سدارت ڈیسٹرک کوارڈنیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا مطالبہ افسرانی پروگرام بارے بریفنگ بھی کہاں کہ زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے خاندان ہی منصوبہ بندی پر عمل کرنا ہے ڈی سی امجر شیب ترین اور ڈی پیو حسن اقبال کے احساس کی پالت پروگرام سینٹر مزفرگرد کا دورہ اسی دانہ شیب کے ہمراہ سہولیات کا جائزہ لیا اور سائلین کے مسائل سن کر حل کے احکامات دیئے ڈیپٹر کمیشٹر بہاور لگے شیب خان جدون کا ڈی ایشکیو کا دورہ سی او ہلڈ ڈاکٹر اسلم تاہر کے ہمراہ ہسپتار کی کچن بھی کھانے کے میاں اور ڈیگر سہولیات کا جائزہ لیا وقت کی پابندی نہ کرنے والے افسران اور ملاسم ہو جائے ہوشیار چیف ایگزیکیٹیو ہیلتھ ڈاکٹر اور انگزیب کا کامچور افسران کی خلاف ایکشن مختلف ہیلتھ سینٹرز کے ملاشمین سے تین دن میں جواب طلب جس صلیب وقت جواب نہ دینے پر الاؤنس کی کٹوٹی کائیں دیا ملتان سکریہ ٹاؤن ڈسپوزر سٹیشن کا افتتہ ایم این اے آمیڈوگر نے سٹیشن کا افتتہ کیا کہا کہ پچاس فیصد کام مکمل ہو چکا ہے منصوبے کے بننے سے سبرش کا مسئلہ حل ہوگا رحیم یار خان میں ندھی ادارہ اور دکانوں کی آن لائن ریجسٹریشن سرکاری میکموں کی مشابہ سے ایک روزہ کیم ندھی ادارہ اور دکاندارہ کی ریجسٹریشن کی گئی سوسائیٹی پور سپیشل پرسنز اور پاکستان بیت المال کے زیر احتمام تقریب ہوئے مہتان میں خصوصی بچوں میں ویلچیرز اور آنے سماک سمیت دیگر مزدوئی اعظام تقسیم کیے گئے ویہاڈی کے بچوں اور شہریوں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا تفریق کے حوالے سے احسن اقدام ویہاڑی وائل لائف پارکو چڑیا گھر کا درجہ دے دیا چڑیا گھر کا درجہ ملنے پر اسسسٹن ڈریکٹر نے مزید جانور کی آمد کی خوشخبری سڑھائی اور خوبصورتی کے لیے صرف نازو کے لاکھوں جتن رحمیار خان نے خوبصورتی کو نکھاننے کے لیے ایک روزہ ورکشان ماہر دیشنز نے میک اپ کرنے کی نکھ نئی طریقوں سے روشنات کیا موسیقی